پنجاب حکومت کے ترجمان کی میوزیک کلچر چوہان گئے تو آوان آئیں اب آوان گئیں تو دوبارہ چوہان آ گیا فردوس آشک آوان کو ہٹائے جانے کے بعد دوبارہ فیاض الحسن جوہان کو پنجاب حکومت کا ترجمان مقرر کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب نے اس حوالے سے منظوری بھی دے دی ہے قضافی برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفسیرات جان رہتے ہیں قضافی برٹ کیا وجہ سامنے آئی ہے فردوس آشک آوان کو ہٹائے جانے کی لیکن فردوس آشک آوان کے حوالے سے جو سینئر قابلہ کے عرقین تھے ان کی جانب سے شکایت ہی کہ ان کا خاصہ اگریسیو رویہ ہے اور وہ ہر وزارت کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پر منیسٹرز کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ پیٹ کر پریس کانفرس کریں لیکن جب پریس کانفرس کی جاتی ہے تو اس کے اندر ادارے کی کارکردگی پسے پوش چلی جاتی ہے اور سیاستی جو منظر نامے ہیں اس کے اوپر معاملات حائل ہو جاتے ہیں ایک تو یہ وجہ تھی دوسرا فردوس آشک آوان سائبہ آہ تو بعض حلقوں کے اندر ناپسند بیدہ قرار دیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں اس عوضے سے ہاتھ ہونا پڑے اور انہیں یہ کہا جائے کہ وفاق کے اندر انہیں عوضہ دیا جائے گا لیکن کا حال انہیں اس قسم کی کوئی شنید نہیں آئی کہ وفاق کے اندر انہیں کس قسم کا عوضہ دیا جائے گا گورنر ہاؤں سے وہ اپنا سمال اٹھا کے لے جا چکی ہیں اور سیاست کے اندر اپنے حلقے کے اندر جو ہیں وہ اب اپنی سوجہ مردوس کریں گی تاکہ انتخابات کے اندر حصہ وہ لے سکیں پنجاب کے ترجمان کی حیثیت سے معاونے خصوصی کی حیثیت سے انہوں نے کافی افتا یہاں پیسنی قدمات سر انجام دی لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ تیز پیر رہی تھی وفاق کے اندر اور کچھ اور وجوہات بھی تھی جن کی وجہ سے انہیں اس عوضے سے ہاتھ ہونا پڑے ہیں ٹھیک ہے قضا فیبرٹ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اپنے ناظرین کو بتائیں کہ فردوس آشیر گوان کو ہٹائے جانے کے بعد دوبارہ فیاض الحسن چوہان کو پنجاب حکومت کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزیرالہ پنجاب نے منجوری بھی دیتی ہے اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسمہ صاحبہ فیاض حسن چوہان پہلے بھی ترجمان تھے پھر انہیں ہٹا دیا گیا اور فردوس آشیر گوان کو لائے گیا اب پھر ان کے جگہ پر فیاض حسن چوہان آ گئے ہیں آپ کیا کہیں گے اس تبدیلی کے بارے میں بس اللہ حکم الرحیم یہ پتہ نہیں کس طرح کی تبدیلی ہے یہ ایک میوزیکل چیئر ہے ایک جاتا ہے دوسرا اٹھتا ہے تیسرا دوبارہ آ جاتا ہے یہ کچھ شیوہ یا ساتوہ جو ہے وہ ترجمان ہے جو یہ مقرر کر رہے ہیں لیکن اس سے نہ پڑیاب حکومت کی کارکرتگی پر اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی گووننس پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے باجی جو ہے وہ جتنی خدمت کر سکتی تھی بجزمانی اور بج کلامی کے ساتھ انہوں نے کی اب چوہان صاحبی پہلے جو ہے وہ دو دفعہ یہ پار کا فرق جاب دے چکے ہیں اور اس کے بعد کئی کانٹرورشن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو جانا پڑا تو میرے آج کے لیے مشورہ ہے کہ شوق سے آئیں لیکن جو ہے وہ پجابی میں کہتے ہیں نا خیر دیاں کھانا تیہون ذرا خیر دیاں کھانا اور یہ ایک ان کو وزیر نہیں بنایا گیا ان کو صرف ترجمان بنایا گیا ہے تو یہ کچھی نوکری ہے امی کچھی نوکری کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرنا ٹھیک ہے سمو بخاری صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کذافی برٹ ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بھی شکریہ